یا کناب دو یا کناستائین میرے کراچی یوریوریسٹی کے سٹوڈنٹس، نوجوانوں، خواتین اصولاً تو یہ کسی آڈیٹوریم میں ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایسا کبھی سٹوڈنٹس سے بات چیت ہوتی نہیں اتنی دور آپ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں لیکن مجھے پتا چلا ہے مجبوریاں تھی مجھے نے نئی دارے دیا یعنی یوریوریسٹی کے درنے چاہیے اس لیے سڑک پہ ہمیں یہ میٹنگ کرنی پڑی یہ بھی ڈرتے ہیں ان کے جو اوپر سربراہ وہ بھی ڈرتے ہیں ان کے لیڈر بھی ڈرتے ہیں تو میں آپ کے لیے آج اب آپ نے میری بڑی خاموشی سے دو پوائنٹ سننے ہیں آپ ہیں پاکستان کی فیوچر پاکستان کی فیوچر پاکستان کی یوتھ ہے ستر فیصد پاکستانی پینتیس سال کی عمر سے کم ہے یہ ہے وہ ہماری ریسوس کہ اگر ہم نے اس میں انویسٹ کر دیا یہ اس پاکستان کو عظیم پاکستان بنا دے گا اور اگر ہم نے اس کو نگلٹ کیا تو یہ نہ پوچھیں کہ کس طرح جائے گا پاکستان تو میں آج آپ کے سامنے پیچھے آواز آ رہی ہے آپ کو جی اب آپ نے خاموشی سے سننا ہے کیونکہ میں آپ کو دو پوائنٹس بتاؤں گا جو آپ کی ساری زندگی آپ کو کام آئیں گے آپ اس خوش قسمت چھوٹے سے طبقے میں ہیں جن کو عالی تعلیم ملتی ہے یونیورسٹی ایڈوکیشن اس کا مطلب کہ آپ کے مائنڈ کی آپ کے ذہن کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے جو آپ کو باقی لوگوں سے ایڈوانٹس ملتی ہے لیکن کامیابی کے لیے آپ نے دو چیزیں کوئی بھی دنیا میں بڑا کام کرتا ہے اس کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوتی ہیں اور یہ آپ نے بڑے آرام سے اور غور سے سننا ہے نمبر وان چیز ایک بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو بڑا خواب دیکھتا ہے کبھی بھی چھوٹا خواب دیکھ کے بڑا انسان نہیں بنتا بڑا خواب ہی ایک انسان کو بڑا انسان بناتا ہے اور بڑا خواب کیا ہوتا ہے چھوٹا خواب ہوتا ہے جدر انسان اپنا سوچتا ہے میں یعنی یہ میں آپ کی جگہ اگر چھوٹا خواب دیکھوں تو میں یونیورسٹی میں ہوں میں یہ پروفیشن کروں گا انجنئر ڈاکٹر وغیرہ بنوں گا میں پیسے کماؤں گا میں شادی کروں گا کروں گی کروں گا بچے ہوں گے اور جس طرح اور جس طرح فیری ٹیلز میں ہوتا ہے نا کہ لیوڈ ہیپلی ایور آفٹر یہ چھوٹا خواب کہ اپنا انسان سوچتا ہے اپنی ساری جو خواب ہوتی ہے وہ اپنے لئے ہوتی ہے کہ میں اپنی زندگی بہتر کیسے کر سکتا ہوں یہ جو لیول پہ انسان آپریٹ کرتے ہیں کامیاب بھی اگر ہو جاتے ہیں بڑا پیسہ بنا لیتے ہیں لیکن دنیا کی تاریخ کسی امیر آدمی کو یاد نہیں رکھتی بڑے بڑے امیر آدمی آئے گئے جلے گئے دنیا دنیا ان کے ان کے جانے کے بعد ہی بھول جاتی ہے دنیا کا ایک وقت پہ سب سے امیر آدمی انیس سو سنتالیس میں نظام ہیدراباد تھا دنیا کا سب سے امیر آدمی تھا کدھر گئے اس کی دولت کیا فائدہ انسانوں کو اس کی دولت کا ہوا اور کون اس کو یاد رکھتا تو یہ ہے